اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ آپ ہمارے مہمان بڑھیں تو آج میں یہاں آیا ہوں اس کا نام کیا ہے گردوارا تروار صاحب کرتار مورا جو نئی رہداری انڈیا اور پاکستان کے درمیان کھولی ہے ناروان زیدہ سیاد کورٹ میں تو یہاں آج حاضری ہوئی ہے مجھے کچھ یہاں آتے آتے بہت سی باتیں یاد آنا شروع ہو گئیں میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور ہمارے اپکری میں مسلسل ایک کالم چپتا ہے پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلوک کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کے بارے میں کیا حسن سلوک اچھا اس سلوک میں میں ایک بات آپ سے ارز کروں گا کہ ہمارے دو بھائی ہیں ایک ایمانی بھائی ایک اسلامی بھائی جو ایمانی بھائی ہیں وہ مسلمات ہیں اور جو انسانی بھائی ہیں ایک ایمانی بھائی ایک انسانی بھائی وہ غیر مسلم ہیں وہ ہماری بھائی ہیں اور ہمارے پیغمبر نے صحابہ اہل بیت نے ہمارے اکابر نے اولیاء سلحان نے ایک عمل ایمان اور محبت کی فضائیں بکھیری ہیں محبت کو بکھیرا نہیں محبت کو جمع کیا ہے ہمارے جو اس وقت نظام ہے محبتوں کا وہ ہمیشہ صدا باقی رہے ہیں یقین جانئے یہ ہمارے ایک ہندو بھائی ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں میر بور خاصل سے کیا نام ہے روی شنکر بیٹھیں بیٹھیں اچھا میں حضور رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں چلا گیا ہوں حضور رضی اللہ تعالیٰ کا دور وہ ایک ایسا دور ہے کہ غیر مسلموں کا عبادت خانہ گرا دیا انہوں نے شکایت کی حضور رضی اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے عبادت خانے کو پھر بنانے کا حکم دیا اور اسلام نے غیر مسلموں کے عبادت خانے کو محبت دیا ہے عدد دیا ہے احترام دیا ہے نہ کہ نفرت دیا ہے اسلام کا نظام ہے میری تین مضبوط کتابیں انگلیش اور اردو میں اس موضوع پر موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام کا غیر مسلموں سے حسن سلو پیغمبر اسلام کا اور صحابہ اہل بیعت کا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا عدب اور احترام یہ عبادت گاہ ہے غیر مسلموں کی شکھوں کی عبادت گاہ ہے اس کا عدد احترام ہمارے اسلام کا حصہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ہمارے شریعت کا حصہ ہے جہاں اخلاق کا حصہ ہے وہاں ہمارے ایمان اسلام اور شریعت کا حصہ بھی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیس وقت وہاں آیا موراہداری میں جو کفتار کورا بھی یہ سارا نظام جو ابھی تعمیر ہوا ہے ہماری حکومت نے یہ سارا لیکن ایک بات یہ خاص طور پر میں میں آپ سے عرض کروں دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ ایک نشان لگے ہیں یہ دیکھیں وہ سامنے آپ یہ دیکھیں لگا اس کو وہ سامنے لکھا ہوا ہے سامنے جو لکھا ہوا ہے اور ہمیں اپنے مظہب کو اگر دیکھنا ہے اگر مظہب یہ دیکھیں یہ بڑا ہے کہ خواتین آئیں ایسا میں یہσω اچھو رمالے ہیں اچھو یہ یہاں اس لئے لکھا ہوا ہے کہ خواتین آئیں تو سر دھانکیں آئیں جو مارت آئیں تو سر ڈھانک کر آئیں واوہ یہ دیکھیں عدد کا مکام ہے اسلام نے جہاں بھی ہے عدب سکھایا وہ عدب جہاں بھی ہے جو بھی عبادت خانہ ہے جو بھی عبادت اللہ ہے اس میں عدب ہمیشہ رہا ہے اور عدب کی ایک حیثیت ہے عدب کا ایک حقام ہے عدب کا ایک حقار ہے غیر مسلم کے ساتھ محبہ پیار درگزر اور شفقہ اسلام میں ہمیں زندگی کا سبق کیا دیوانستان جہاں یہ بیٹھ کے یہ کھولیں گے تھوڑا سا کھولیں کوششہ وہ سامنے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اچھے یہاں بیٹھک ہوتی تھے ہمیں ایک چیز ہماری زندگی کا سبق کا حصہ بن جائے اور وہ یہ بہت ہے کہ ہم ہم آپس میں محبت اور پیار الفت اور محبت پیار الفت ایسی ہو جس میں نفرتیں نہ جس میں ایک دوسرے کو پرداشت کرنا ہو ایک دوسرے کے ساتھ در گزر ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار ہو یہ اسلام کا سبق ہے صحابہ کا سبق ہے اہلِ بیعت کا سبق ہے اولیاء کا سبق ہے سلحان کا سبق ہے اور اس میں پورے کے پورے بات بھرے ہوئے ہیں حدیث میں صیرت کی کتابوں میں صحابہ کی زندگی میں صحابہ نے جب فتوحات کی صحابہ نے تو ان فتوحات میں صحابہ کی زندگی میں ایک چیز ایک چیز صحابہ نے زندگی میں تھی کہ انہوں نے غیر مسلموں کی عبادت نہوں کو چھوڑا چھیڑا نہیں اور ان کا عدب اور احترام کیا اور غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا عدب اور احترام یہ اسلام کا سبق ہے اور اسلامی زندگی کا اہم پر ہی ایک نظام ہے آئیں آج ہم بھی عہد کریں ہم بھی عہد کریں ہم اپنی زندگی میں دیر مسلموں کے لئے دل میں خیرخواہی کا جذبہ ہوں محبت کا جذبہ ہو پیار کا جذبہ ہو عدد کا جذبہ ہو نہ کہ جذبہ کا جذبہ ہو کیونکہ اسلام نے دیر مسلموں کو محبت دی ہے پیار دی ہے عدد دی ہے احترام دی ہے نہ کہ دیر مسلموں کے ساتھ ہماری سفرت دیت ہے بلکہ غیر حسنوں کے ساتھ ہمارے مہمبت ہو اور ہمارا اکرام اور احترام کا جذبہ ہو ماشاءاللہ یہ ہمارے گیانی جی کا بیٹا ہے جو ہے گرمند سن ہے یہ ہمارے گیانی جی کا بیٹا ہے اور بہت پیارا بیٹا ہے اور ایک اچھی بات پکا مولانو سید عمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے بزرگ تھے فرمایا میں سکھوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ یہ داڑی اور پگڑی کو بہت عدب سے لیتے ہیں اور ان کے ہاں صفائی اور پاکیسکی کا بہت خیال ہمیں خوبیوں پہ نظر رکھنی ہے ہمیں محبتوں پہ نظر رکھنی ہے ہماری نظر خوبیوں پہ جائے ہر لمحہ ہر لحظہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے تو ہم ایک دوسرے سے محبت اور پیار یہ اسلام کا نظام ہے نہ کہ پولیسی ہے نہ کہ سیاست ہے نہ کہ کوئی ایسا سبق ہے جو کہ ایک وقتی ہے بلکہ اسلام نے یہ نظام اور سچی زندگی دی ہے آئیں سچی زندگی کے طرح میں بھی لاؤٹا ہوں آپ بھی لاؤٹا ہیں ہم سارے کے سارے آج کے بعد اپنے دنوں کو محبتوں سے بھر لیں اپنے بولوں کو بیتاس سے بھر لیں اور اپنے دنوں کے اندر محبت اور پیار ایسی ہو پھر ایک لفظ کہوں گا اور وہ لفظ یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہمیں ایک سبق دیا ہے ایک ایمانی بھائی ہے مسلمان ایک انسانی بھائی ہے غیر مسلمان وہ بھی بھائی ہے وہ بھی بھائی ہے ان کا والد آدم ان کی امہ ہوا امہ ابا تو ایک ہی ہے انشاءاللہ محبت ہوگی پیار ہوگی اور اللہ کی ہاں یہ چیز قبول ہوگی اور دل بڑھتے چلے جائیں گے اور محبتیں وسیع ہوتی چلے جائیں گی پھر یہ تارے اور باڑھ کچھ نہیں کر سکتے جب محبتیں بڑھ جائیں گی اور پھر محبت کی کیونکہ کوئی حدود نہیں ہوتی محبت غیر محدود ہوتی ہے والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ